بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچر عمیر اور آج ویب دولمنٹ کی نیکسٹ کلاس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آپ کے پاس دوستو آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یو یو اللہ کوبصورت بات سکیں آپ چاہے اپنی زندگی سے خوش نہ ہو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں اپنے خدا سے اپنی زندگی کا شکر ادا کریں اور اپنے سے کم تر لوگوں پہ نظر رکھیں جو کہ آپ جیسے میار پہ بھی نہیں آ رہے تو خوبصورت بات کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آئیے دوستو ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم سی ایسے کی کون سی کلاس پڑھنے جا رہے ہیں جی دوستو ہم سکرین کی طرف آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے کل دیکھا تھا کہ سی ایسے کا ایک کنٹینر کلاس لے کر ہم نے اس کے اندر اپلائی کیا تھا یہ کلاس ہی ہمارے پاس آج ہم ملٹیپل ڈیوز کو مینج کریں گے ملٹیپل ڈیوز مراجیہ کنٹینر ہم نے لیا ہوا تھا اسی طرح سے میں اسی کے ساتھ ایک اور کنٹینر کرتا ہوں کنٹینر ڈیو ڈوٹ کنٹینر کنٹینر اے اگر ہم سیم کلاس رکھیں گے کنٹینر اگر ہم سیم کلاس رکھیں گے سیم نیم رکھیں گے تو یہ دیکھیں وہاں پہ سیم کلاس آ جائے گا یہ میں نے ان لائن اس کو دیا ہوا ہے ریڈ بیگرونڈ تو میں اگر اس کو ریموو کرتا ہوں تو جو بائیٹ پال کلاسی وہ اپلائی ہو جائے گی یہ ایک ڈیوز یہاں تک ہے اور یہ ایک الگ ڈیوز ہے میں فیلال اس کو ڈیفرنشیئٹ میں رہنے دیتا ہوں اس کا کلر اور ہوگا دیکھیں دونوں کے سائزز سیم ہیں بیگرونڈ کیونکہ اس میں ان لائن یوز کی ہوئی ہے اس میں ان لائن نہیں یوز کی تو اس پہ وائلٹ پال ریسٹنڈ جو ییلو کلر کی پراپٹی تھی وہ اپلائی ہو رہی ہے میں فیلال اس کو ریموو کرتا ہوں اب ان دونوں پہ یہ گری بیگرونڈ اپلائی ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اس کی ان لائن میں ریڈ ہے تو یہاں پہ ان لائن میں ریڈ اپلائی ہوگا اور یہ گری کلر میں ہے اوکے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو الگ ویڈھ ہائٹ وغیرہ دوں تو میں اس میں اس کا نام چینج کر دیا میں نے کنٹینر اے تو یہ بائٹ فالڈ ڈیو نظر نہیں آئے گی بیری امپورٹن ٹھنگ بائٹ فالڈ نظر نہیں آئے گی ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو یہاں پہ کلاس کریٹ کرتے ہیں ڈاٹ کنٹینر کنٹینر اے کنٹینر اے کی ویڈس دیتے ہیں ہم اس کو 600 پکزل ہائٹ دیتا ہوں میں اس کو 400 پکزل فلوڈ لیپٹ کر دیتا ہوں اس کو اوکے فلوڈ ہاں فلوڈ لیپٹ اور بیک گرونڈ اس کو دیتا ہوں بیک گرونڈ اس کا لائٹ گرین بیک گرونڈ میں دیا یہ ایک ڈیو کریئٹ ہو چکی ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا میں دونوں میں فلوڈ ختم کر رہا ہوں جب میں نے فلوڈ ختم کر دی تو یہ اس طرح سے آگیا دیکھو یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے یہ بائی ڈیفولٹ بہیویر ہے جو میں فلوڈنگ ختم کر دوں گا میں اب صرف ایک کو فلوڈ دے رہا ہوں صرف اس کو فلوڈ لیپٹ دے رہا ہوں میں نے صرف ایک ریڈ والی ڈیو کو فلوڈ لیپٹ دیا تو دیکھیں یہ فلوڈنگ کی وجہ سے اپنی جگہ پر ہے جبکہ گرین والی جو ڈیو تھی وہ اس کے نیچے شفٹ ہو گئی ہے میں کی طرح سے کوپی کرتا ہوں اور اس پہ بھی دے رہا ہوں فلوڈ لیپٹ تو فلوڈنگ کا اپلائی دیکھیں سٹرکچر بنانے میں بہت فائدہ مند ہوگا اس لیے فلوڈنگ لازمی دیں گے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو جہاں پہ ایک جگہ پر دو ڈیو دی ہیں دو ایلیمنٹ موجود ہیں وہاں پہ فلوڈ لازمی دیں گے یہ چیزیں ایسا ایسا آپ سمجھ دے جائیں گے اوکے یہ میں نے دے دیا اگر لیٹ پوز ایک ڈیو کو میں اگر اس ڈیو کو میں ہنڈڈ پرسنٹ ویڈ دیتا میں یہاں پہ سکس ہنڈڈ کی بجائے ہنڈڈ پرسنٹ ویڈ دیتا تو پھر اس نے آٹومیٹکلی نیچے آ جانا تھا کیونکہ ہنڈڈ پرسنٹ کا مطلب ہے یہ پورا پورشن ہے یہ پوری ایک ہماری ونڈو ہے ونڈو کے مطابق ہنڈڈ پرسنٹ اب اسی طرح سے میں چینج کرتا ہوں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو دیتا ہوں 50 پرسنٹ کنٹینر اور یہ بھی 50 پرسنٹ ٹھیک ہے اب دیکھو دونوں جو ڈیوز ہیں وہ اس پورے پورشن کے 50-50 پرسنٹ پر ایکوالی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں یہ ایک ریسپونسیو بیہیور ہے مطلب کہ ہم اس میں جتنا بھی پرسنٹیج جتنی بھی سکرین ہماری ہوگی یہ ٹیبلٹ موڈ ہے ٹیبلٹ میں اوپن ہے یہاں پل میں اوپن ہے تو یہ ایسے ہی ایزٹیز ہمارا آئے گا اوکے اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری یہ تو ہوگئی میں اس کو دوبارہ میں اس کو دوبارہ لے جاتا ہوں پکزل میں فلال ہم پکزل کے اندر کام کرتے ہیں میں اب یہاں پہ ایک مور ون سٹیپ مور میں اس میں مارجن ایڈ کرتا ہوں مارجن کیا ہوتا ہے کسی بھی ایک ایلیمنٹ کا دوسرے ایلیمنٹ سے ڈیسٹنس اس کا مارجن اوکے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں اس میں مارجن اپلائی کرتا ہوں مارجن میں میں فیلحال ٹین پکزل ٹین پکزل اپلائی کرتا ہوں یہ ڈیو نے اس ڈیو نے چاروں طرف سے اس ڈیو کے باہر سے ٹین ٹین پکزل کا مارجن آن چکا ہے میں اس میں ٹھرٹی پکزل ایڈ کرتا ہوں تو یہ ڈیو چاروں طرف سے اپنے اوپر سے لیفٹ رائٹ اور بوٹم سے ٹھرٹی پکزل کا مارجن لے چکا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے کر دوں زیرو 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 یوں کر دوں تو یہ ہے میں ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں یوں یوں اور جیس فائن یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹین پکزل فور سائٹ سے مارجن ہے یہ ٹوپ اور بوٹم سے اور یہ رائٹ اور لیفٹ سے زیرو زیرو پکزل کا مارجن ہے لیٹ کو میں یہاں پہ ٹین پکزل دیتا ہوں تو لیفٹ رائٹ سے ٹین پکزل کا مارجن ہے ٹوپ اور بوٹم سے زیرو ہے یہ انڈویجل سائٹ سے ہے ٹوپ رائٹ بوٹم لیفٹ یاد کریں دوبارہ ٹوپ رائٹ بوٹم لیفٹ پلوک وائز پلوک وائز ہی چلے گا ٹوپ رائٹ بوٹم لیفٹ ایک ٹائم پہ نیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا چاہیے کیا اس ایلیمنٹ کے چاروں طرف سے مارجن چاہیے دو سائیڈوں سے برابر چاہیے یا ایک ایک سائیڈ سے الگ الگ مارجن چاہیے you will decide اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آتی ہے مارجن کی مارجن لیفٹ اس طرح سے ٹین پکزل یہ اسی طرح سے مارجن لیفٹ رائٹ ٹوپ بوٹم لیفٹ رائٹ ٹوپ بوٹم اس طرح سے اکیلے اکیلے مارجن بھی آپ انڈویجلی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چار طریقے ہیں مارجن اپلائی کرنے کے ٹھیک ہے تو ہم ان میں سے کوئی ایک طریقہ کار اپلائی کر دیتے ہیں میں یہ والا مارجن موسٹ بھی یوز کرتا ہوں لیکن باقی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یوز کرتا وہ بھی یوز کرتا ہوں میں ٹوپ رائٹ ٹوپ بوٹم لیفٹ میں لیفٹ سے ٹن پکزل ایڈ کرتا ہوں اور ٹوپ سے فیلحال کوئی نہیں ایڈ کرتا تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں لیفٹ سے ٹن پکزل ہے اور ٹوپ سے کوئی مارجن نہیں ہے یہ جو سپیس ہے میں نے لاسف لیکچن میں بھی بتایا تھا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سپیس کیا ہے فیلحال یہ لیفٹ سے ٹن پکزل کے مارجن پہ ہے میں ٹوپ سے کرتا ہوں فیفٹی پکزل کے مارجن پہ اوکے یہ دیکھیں ٹاپ سے فیفٹی پکزل کے مارجن پہ آگیا یاد رکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ مارجن ہمیشہ آپ فلوٹ کے بعد اپلائی کریں گے فلوٹ کے بعد تو یہ مارجن ہمیشہ فلوٹ کے بعد اپلائی کریں گے دوسرا تمام ایلیمنٹ کی اوپر فلوٹ لازمی اپلائی کیا ہو ایک دو ڈیب تھی دونوں پہ فلوٹ اپلائی کیا ہوا ہے پھر آپ مارجن اپلائی کریں گے تو پرفیکٹلی یہ کام کرے گا یہ ایک چھوٹی سی کلاس تھی ویب دیویلمنٹ کی دوستو یہ تھی آج کی ہماری کلاس اس پوکسل کلاس کے ساتھ ایک بہترین کلاس کے ساتھ آج دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس اس بہترین کلاس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھیے گا پریٹیکلی اپلائی کرنا نہ بولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سکل کو حاصل کر سکیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ